بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریلٹر امار شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیترائم کرنے والا ہے تو دوستو آج جیسا کہ آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں میں کپٹل سمارٹ سٹی آیا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گیٹ کی جو ہے وہ تمیر کی جا رہی ہے اور بہت ہی اچھا جو ہے فرنٹ ٹیلیویشن تیار کیا جا رہا ہے اور اس طرف میرے چکری روڈ آئی ہے چکری روڈ کے اوپر میں کھڑا ہوں اور پنڈی سے میں سولہ سے سترہ کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ کپٹل سمارٹ سٹی واقع ہے اور بہت ہی اچھی اور آئیڈیل لوکیشن پہ واقع ہے یہ آسین پروجیکٹ ہے اور اس طرف آپ لوگ دیکھیں تو یہ سارا کپٹل سمارٹ سٹی کے ایریا اور ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ لینڈ جو ہے وہ لیول کی جا چکی ہے اور کافی حصوں میں جو ہے پوزیشن بھی دیا جا چکا ہے پہلے دس مرلہ پروڈ یا پانچ مرلہ پروڈ لیا تھا تو آج وہ لوگ اپنے پروفک کے ساتھ وہ پروڈ سیل بھی کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ اپنی تعمیر بھی کر رہے ہیں گھروں کی اور اس کے علاوہ گیڑ کے والے سے بات کریں تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گیڑ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نیکس جب میں وزٹ کروں گا تو یہ گیڑ بلکل تیار ہو چکا ہوگا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فرنٹ جو ہے یہ فرنٹ مین انٹرنس ہے اس کی گیٹ نمبر ون ہے اور اس کے علاوہ اندر بھی آپ لوگوں کو ڈیولپمنٹ دکھاتے ہیں آج کی برائے راہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور مختلف بلک کا جو وزٹ کروائیں گے تو ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا جتنے بھی نئے دوست ہے باہت میرے ویڈیو پہنے سب سے میں ریکویسٹ کروں گا دوستو فائنلی ہم لوگ آگے آ چکے آگے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک بریج بنایا گیا ہے جو کہ ایک چھوٹا سا ڈیم ہے اور اس ڈیم کے ساتھ ہی بریج ہے اور یہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ ڈیم جو ہے کافی زیادہ پانی کو سٹور کرے گا اور یہی پانی جو ہے زمین کو ضرورت ہوتی جب پانی کی تو آس پاس میں جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہے یہی پانی استعمال ہوگا جتنے بھی یہاں پہ لوگ رائش پذیر ہوں گے تو آنے والے ٹائم میں ان کے لیے ایک پانی کی فروانی کا باعث بنے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیچھے میرے وہ سامنے ہیڈ آفیس کی بیلڈنگ ہے اور ابھی وہ اپریشنل ہی ہوا بھی ہیڈ آفیس ہے ہمارے رائیٹ سیڈ پہ ہے اس پہاڑی کے بلکل پیچھے ہیڈ آفیس ہے تو وہ بھی اپریشنل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس کا بھی وزیٹ کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ آگے جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور اور بھی دو تین بلک ہیں جن کی ڈیویلپمنٹ کی جا رہی ہے تو ان کی بھی آپ لوگوں کو ڈیویلپمنٹ دکھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا فائنلی ہم لوگ گیٹ نمبر ون سے آگے آئے ہیں تو سامنے یہ بگل ٹکر پہ آپ کے جو ہیڈ آفیس کی بیلڈنگ آ جاتی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ساری بیلڈنگ ہے اور جو آپ کے ایف لیون والا ہیڈ آفیس ہے جہاں پہ ٹرانسفرم وغیرہ ہوتی ہیں اور نئی فائز جہاں وہ سبمیٹ ہوتی ہیں تو وہ سارا سٹاف یہاں پہ آئے گا اسی ہیڈ آفیس کو جو ہے وہ اپریشنل کرے گا اور کچھ ٹائم بعد ہی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ رونک والا ایریا بن جائے گا اس کے علاوہ نیچے جو شاپس ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں اور بڑے بڑے ناموں والے نامی گرامی جو ڈیلر حضرات ہیں وہ بھی یہاں پہ موف کر رہے ہیں ان کو آفیسیز تیار دیے جا رہے ہیں اور سیل کے لیے بھی کچھ آپشنز اس میں اویلیبل ہیں اگر کوئی بائی کرنا چاہتا شاپ تو وہ بھی ہیڈ آفیس کی بیلڈنگ میں بائی کر سکتا ہے اپنا آفیس بنا سکتا ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے ساتھ آپ لوگ مسجد بھی دیکھ سکتے ہیں کم از کم یہ چھے سے آٹھ کنال پر مشتمل مسجد ہے اور بہت خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ ویلاز بنایا جا رہے ہیں اور یہ آپ لوگ درائی شرٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ میرا خیار ہے کہ کنال کے ویلاز ہیں اور اس طرف آپ لوگ ڈیولپمنٹ دیکھیں تو کافی حد تک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور سامنے پارک بھی بنایا جا چکا ہے اور کافی حد تک جو ہے وہ یہاں پہ لوگ حرام سے جو ہے وہ رائش پذیر ہو سکتے ہیں اور آنے والے کچھ ہی ٹائم میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ لوگ یہاں پہ گھر بنہا رہے ہیں اور رائش پذیر ہو رہے ہیں اور بہت ہی اچھی انویسمنٹ ہے میں تو یہی کہوں گا کہ دوزار اٹھارہ سے میں اس سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوں اور بہت ہی اچھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی گئی ہے یہ حبیب رفیق کا یہ پرجیکٹ ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حبیب رفیق نے ڈی اچھے میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے اور ڈی اچھے میں انہوں نے بہت اچھا نام بنایا ہے اور کام کی ہے اور یہاں پہ اسے بہت ہی زیادہ اور ملتا جلتا اچھا کام ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ہی لگتے ہیں جیسے ہم کسی ڈی اچھے میں کھڑے ہیں لاور یا اسلامباد کے ڈی اچے میں کھڑے ہیں اور بہت ہی اچھی ڈیویلپمنٹ لگ رہی ہے اور بلکل یہ ایک وران جگہ جیسے کہ آپ لوگ کہہ لیں کہ چکری روڈ پر واقع ایک پروجیکٹ ہے اور اندر کی دنیا بلکل ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پر لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دور دراز علاقے میں آئے ہیں دور دراز ایریے میں آئے ہیں اور بہت ہی اچھی ڈیویلپمنٹ کی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے ایک سال سے ڈیڑھ سال کے اندر یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جائیں وہ رائش پذیر ہوں گے اور ایک بہت ہی اچھا پروجیکٹ ثابت ہونے والا ہے اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ ابھی تک انویسٹ نہیں کیا تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بھی انویسٹ کریں چھوٹے سے چھوٹا پلوٹ پانچ محلہ لے سکتے ہیں بڑے سے بڑا کنال دو کنال کا لے سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیو کا اقتطام کرتے ہیں تو انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کتمت میں آزر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ